ہاں جی فرینڈس تو ہم لوگ کیا کر رہے تھے make or buy decision with key factor ہم لوگ کر رہے تھے make or buy decision with key factor اوکے اب سمجھئے کہ ہم کئی components بنا رہے ہیں جو components بنا رہے ہیں مان لوگ components بنا رہے ہیں A, B, C سارے components اب ان سارے components کی الگ الگ manufacturing cost اور purchase cost کا ہم کریں گے compare تو سب سے پھرست کام کیا ہوگا ایک ہی manufacturing cost اور ایک ہی purchase cost our manufacturing cost that is variable manufacturing cost variable cost variable manufacturing cost is less than purchase cost اسی دا ہے B کی variable manufacturing cost less than purchase cost okay okay manufacturing cost cost less than purchase cost A کی A کی B B ہاں دیدی C C variable cost manufacturing and purchase cost manufacturing for B C C کی less than purchase cost یہ case ہوگا تب ہی ہم manufacturing کریں گے تینو item کی okay تو کی factor for A B and C کے اندر کب ہوگا جب تینو ہی case کے اندر otherwise جس component کی purchase cost value سے کم ہوگی تو اچھے کو تم purchase کر لیں گے تو جب make decision ہو جائے گا تب ہمارے کو آیا A B اور C تب ہم کیا دیکھیں گے کہ A B C ان components کو ہمیں کیا کرنا ہے ان components کو manufacture کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا تو اب ہم سب سے پہلے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اگر تینو ہی cases میں اس سے ہم لوگ کیا سمجھے تینو ہی cases کے اندر اگر تینو ہی cases کے اندر manufacturing cost کم ہے تب اگر تینو ہی components کی تینو ہی components کی manufacturing variable cost تینو cost پرچیز cost سے پرچیز cost سے کم ہے ہاں دی اور تینو ہی components کی manufacturing چند variable cost پرچیز cost سے کم ہے تب ہی ہم تینو components کے لیے components کے لیے key factor دیکھیں گے ہاں جی تب ہم تینو components کے لیے key factor دیکھیں گے کیونکہ ہاں ہاں جی اس کا مطلب کیا ہو ہے اس کا مطلب ہمیں manufacturing کرنی ہے اس کا مطلب manufacturing کرنی یا دوسرے سبدوں میں کہیں تینوں کی ایک components کی manufacturing cost کم آتی ہے اس کا مطلب ہمیں تینوں کو بنانا ہے اوکی اس کا مطلب تب ہم کہیں کہ ہمیں تینوں manufacturing کرنی اوکی تو سمجھ دو مان لو یہ components a b c یہ بنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس سمیں کی کمی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم بنا لیں گے کون سا بنائیں گے وہ بنائیں گے جس میں زیادہ فائدہ ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے اس کی ہم رینکن کر لیں گے اور رینکن کرنے کے بعد پرائیٹی ویسس پہ جس میں جالا فائدہ ہے پہلے اس کو بتائیں گے اب فائدہ تو تینوں میں فائدہ مان لو تینوں میں لیکن ہمارے پاس سمیکہ میں لیکن ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس سمیکہ میں اب کیا کریں سمیں بڑھا ہی نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا کریں مان لو ہمارے پاس یہ ہی آڈیٹوری ٹھیک ہے اس ہی آڈیٹوری کے اندر ہم کاؤسٹن کی کلاس لگاتے بڑھا بھی نہیں سکتے تو اتنے سمیں جتنا لیمٹڈ سمیں اتنے سمیں میں اتنا تو بنائی لیں اتنا بنا لیں گے اتنا بنا لیں جس میں فائدہ ہے ہمارے لو یہ اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اندر لیمٹی ٹائم ہے یا تو ہم ریکار کر سکتے ہیں کراس کاؤس ٹھیک کر سکتے ہم آرڈٹن کی یا سٹیٹیل ٹھیک فائنس مینجمنٹ کی ہیں کہ اتنا ہی سمیہ میں ہم کو فائدہ کس میں زیادہ ملتا ہے اتنا ہی سمیہ میں ہم کس میں زیادہ ملتا ہے اس کا production کریں گے ہاں جی اتنا ہی سمیہ میں ہم جس میں فائدہ زیادہ ملے گا ہم اس کا production کریں گے بات سمجھ میں آتی ہے ہاں ہی یہ بات سمجھ آ رہی ہاں ایک 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 جامپل سے ایک ایک جامپل سے ہم اس کنسپٹ کو سمجھتے ہیں سمجھتے ہم موسیقی ہاں جی اب ہمیں نال لو ہمارے پاس تین کمپوننٹس ہیں تین کمپوننٹس ہیں x y and z تین کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے ان کی variable cost ہے variable cost ہے 10 20 60 ڈھیان سے سنیے گا ایک ایک پانٹ یدھی ساردھانی 80 نہیں درگٹ نہ لٹی یدھی آپ نے جرا سا attention لوج کیا کیونکہ یہ ہمارا costing کا base ہے بہت ساری چیزیں اس سے سمجھیں گے ٹھیک ہے اب ان کمپوننٹس کی یہ جو کمپوننٹس کی variable cost ہے اب ان کی purchase cost purchase cost ہے 20 40 and 150 تو اس کا مللب ان تینو ہی cases کے اندر اس کے اندر بھی variable cost is less than purchase cost اس میں بھی less than ہے اس میں بھی یعنی تینو میں manufacturing میں فائدہ ہے تینو میں فائدہ ہے اس کا مللب ہم purchase نہیں کریں گے purchase نہیں کریں گے تو تینو میں ہم کیا کریں گے تینو میں تینو ہی component ہم manufacture کریں گے یہ component manufacturing کی variable cost ہے تو ہم کیا کریں گے تینو ہی case میں پہلا question کا part ہمارا یہاں ہے ہم تینو ہی case میں تینو ہی case میں manufacturing کریں گے جب تینو ہی case ہم manufacturing کریں گے تو key factor آئے گا تو key factor کے لیے اب ہم نکالیں گے فائدہ تو benefit in manufacturing کیا ہوا 10 rupees 20 rupees 90 rupees یہ benefit کیا ہے per component ہے اوکے اب ہمارا کیا ہے دھیان سے سنیے کی ہم ہم ایک unit میں نکال لیں گے اس unit کی میں پر unit جو ہماری کی فیکٹر ہے کی فیکٹر نہیں جس کی سوٹ سپلائی ہے جس کی سوٹ سپلائی ہے limited ہے اور کی اسی کو ہم کی کہتے ہیں تو بڑے دھیان سے آپ سنیے یہ ہم دیکھیں گے کی یہ جو پروڈکٹ ہے کمپونٹ ہے اس کو بنانے میں ہم کو لگتا ہے ماللو hours ہیں one one hour لگتا ہے buy بنانے کے اندر ہم ہم لگ جاتے ہیں four hours اور z بنانے میں ہم لگتے ہیں fifteen hours اب سب سے زیادہ benefit کس میں ہے سب سے زیادہ benefit ان تینوں میں جی میں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ سے سب سے زیادہ آور والی رینکنگ ہوتی لیکن کو یہ آور سمار رکھا limited ہیں تو ہم اب اس کے اندر پر component نہ کر کے اگر ہماری سیلنگ کی limitation ہوتی کہ سیلنگ of number سیلنگ number ہوتا تب تو ہم یہ کرتے کہ ہم دس number بیش سکتے 5 number بیش سکتے لیکن یہاں ہماری hours کی limitation ہے تو جس کی limitation سے ہم نکال 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 per limiting factor ہم نکال 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 contribution per limiting factor یعنی per key factor تو یہاں پر hour limited है تو ہم نے نکال contribution یا benefit contribution per hour یہاں رہا تھا contribution in manufacturing یہ 10 آیا یہ 5 آیا اب یہ جو رینکنگ ہے وہ رینکنگ بدل گئی ٹھیک یعنی یہ جو رینکنگ ہے یہ 1st point کو آگی اور یہ 2nd آگیا یہ 3rd آگیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے تو 3وں کو بنانے میں کیا ہوگا تو ہم نے اس کو دے دی ranking 1 ranking 3 ranking 2 3 اگ تو ہمارا purpose تو آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ ہماری 3 case میں manufacturing میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارا purpose کیا 3 بنائیں لیکن ہم چاہتے تو یہ چاہنے سے کیا ہم چاہتے ہیں 3 بنائیں لیکن hours ہمارے limited ہیں تو ہم کیا کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کی پر آور سے بھی قسم میں زیادہ ہے کس میں زیادہ ہے پہلے اسے بنا لیں گے پہلے اسے بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کہیں گے یہ میں بڑھ لگا پر آور سے نہیں تو آپ کیا کہتے سر سر سیونگ تو اس میں زیادہ ہے سر سیونگ تو اس میں سب سے زیادہ ہے پھر یہ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں سر سر میں تو پندرہ ہیار روپے ملتے ہیں ایک سٹوڈینٹ سے کارسٹنگ میں اس میں تو نبی نبی ہیار روپے ملتے ہیں ایک سٹوڈینٹ سے فائنل میں اور سی پی ٹی میں ایک سٹوڈینٹ سے دس ہیار مل رہے ہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہوں پیٹے اس میں پندرہ گھنٹے لگیں گے اور اس کو ہمیں ایک گھنٹے میں نکٹا دیں گے ہاں جی تو اس حساب سے پھر بھی ہم کیا کہیں گے کیونکہ ہم تینوں بنائے اور اس میں جیادہ ہے لیکن ہم پر آور سیوینگ اس میں جیادہ ہے تو اس کو سب سے بنائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں دیکھو پندرہ گھنٹے میں یہاں ہم گھنٹے میں دس روپے مل رہے ہیں جیدی ہم پہلے اس کو ہمارے پاس مال لو تو پندرہ گھنٹے میں یہاں مل جائیں گے پندرہ انٹو ٹین دیر سو روپے جب کی یہاں پندرہ گھنٹے میں ہم کو نب بھر مل روپے گھنٹوں کے حساب سے دیکھ آجائے تو کس میں زیادہ ہے جی ایکس میں زیادہ ہے تو یہ نہیں مان لو ہمارے پاس ہمارے کو 100 کمپوننٹ یہ بنانے 100 کمپوننٹ یہ بنانے 100 کمپونٹ یہ بنانے ہمارے پاس 500 گھنٹے ہیں تو ہم کیا کریں سب سے پہلے اس کو بنانے میں ہم کو 1 آور چاہیے تو ہمارے کو کیا بنانا ہے کتنے کمپوننٹ بنانے 100 ہمارے 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 اس میں لگا دیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں بنانے میں چاہیے چار گھنٹے ٹھیک ہے تو ہم چار انٹو ہمارے آپ سب سے لئے 550 آور ہے مان لو چار انٹو ہنڈیٹ چار سو آور اس میں لگ جائیں گے با کی پچاس آور میں جتنے بنیں گے ٹھیک ہے پانسو پیانتالیس گھنٹے مانی تو یہ پیانتالیس آور بنیں تو اس کے اندر ہمارے کتنے بن پائیں گے تین بن پائیں تو اب ہم کیا کریں گے یہ دس انٹو ہنڈیٹ یہ ہمارا پروفیٹ ہوگا پلس بیس انٹو ہنڈیٹ پلس نبی انٹو تھری تو ایک ہیار پلس دو ہیار پلس دو سو ستر یعنی ہم کو تین ہیار دو ستر روپے کا فائدہ ہو لیکن یہ پانسو پہنٹالیس میں پہلے ہم یہ بنانے کی کوشش کرتے تو ایک میں پندرہ لگتے ہیں تو پندرہ تی پندرہ تی پہنٹالیس چھتیس یہ پیس بن پہنٹالیس بن پہتے ستیس پیس بن جب یہاں پہ ہم کو جب فائدہ ایک ہمیں کتنے لگ رہی تھے پندرہ گھنٹے لگ رہی تھے پہنٹالیس اکی ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جس میں جیدہ فائدہ ہم ہم اس کو پہلے بنائیں بات سمجھ میں آلی ہے یا نہیں یہاں پندرہ گھنٹے میں ہم کو دیرہ سو روپے مل رہے ہیں پہ وہاں پندرہ گھنٹے میں کیونکہ نب بند رہے اوکی بھائی آلی ہے آلی ہے آلی ہے تو یہ فائدہ بن کون سو را ایک سو را آلی ہے آلی ہے آلی ہے آلی ہے سو بنانے میں لگائیے آلی ہے آلی ہے آلی ہے آلی ہے تو دس کا پر گھنٹے آلی ہے فائدہ ہو آلی ہے دس کا پر گھنٹے فائدہ ہو آلی ہے آلی ہے تو جتنی میں تو جتنی بھی میکجیمم رکوارمنٹ ہے جتنی بھی میکجیمم رکوارمنٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے جتنی بھی میکجیم رکوارمنٹ ہے تو پہلے ساری کی ساری ایکس میں خواہد ہو ساری ساری کیس کیا کرو ایکس میں خواہد ہو اس کے بعد بھائی بچے ساری جید میں نہیں تو جتنا کم ہے اتنا جید باجار سے کھر کرو بات کرو رہے ریویز کرتے میک اور بھائی ڈیسیزن کی فیکٹر خواہد ہوگا خواہد ہوگا یہ یہ کمپوننٹ کے لیے ہے اوکے یدی پروڈکٹ کے لیے ہوگا تو ایک سیپریٹ چپٹر ہوگا جس کا نام ہوگا سب کونٹ ٹھیک ہے یہ سیپریٹ چپٹر ہے سب کونٹ ٹھیکٹر تو یہ جو ہے میک اور بھائی ڈیسیزن with کی فیکٹر for کمپوننٹ کے لیے ہے اور یہ پروڈکٹ کے لیے میک اور بھائی ڈیسیزن ہے تو ہم الگ چپٹر ہے سب کونٹ ٹھیکٹر ہم نے کیا کیا بتائی آپ کو تین بتائی میٹیریل یہ کیجی میں ہو سکتا ہے ٹن میں ہو سکتا ہے میٹر میں ہو سکتا ہے لیندھ میں ہو سکتا ہے اوکے اس کے علاوہ لیور یہ آورس میں ہو سکتی ہے ڈیج میں ہو سکتی ہے مسین یہ بھی آورس میں اور ڈیج میں اوکے یہ لیمٹیڈ میٹیل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان میں سے جو بھی سوڈ سپلائی میں ہوگا سوڈ سپلائی خطر بھی وسیت سکتی سوڈ کر又 لیورد بھی اور اور ہر سب لائی کا ملنم پرزینٹ آوائی لیٹی پرزینٹ آوائی لیٹی پرزینٹ آوائی لیٹی پرزینٹ آوائی لیٹی ہے آنٹ سفییمت to meet our requirement تب ہی کی فیپٹر آئے گا آنی یعنی سپوچھ پروڈکٹ ہے x, y, z یہ ہمارے کمپوننٹ ہے ہمارے لو یہ پروڈکٹ ہے ہمارا فین بنانا فین کا تین کمپوننٹ ہے موٹر ہے کنڈنسر ہے اور ادر پارٹس ہیں x, y, z اس کو فٹ کرنے میں 2 آورز لگتے ہیں اس کو 3 لگتے ہیں 4 لگتے ہیں اور ہمارے رکوائیڈ آور ہے مال لو رکوائیڈ آور ہے 9,000 آبیلیویل آور ہے 8,000 اس کا مطلب سوٹ سپلائی سوٹ سپلائی ہوگی تب ہی کی فیکٹر کام کرے گا اس کا مطلب سوٹ سپلائی نہیں تو کی فیکٹر نہیں اوکے اوکے تو یہ اپنے آج سمجھا میں ایک اور بھائی ڈیسیزن ٹھیکیا آپ کو ہم ورک ہے جتنے بھی کوششنس ہیں وکس میں یہ کرنے ہیں اس کے بعد بھی ادھیانی کوئری ہے you can ask me at 98 104 25 103 اور on the email dropcom at the rate yahoo.com thank you thank you very much